موسیقی یہ گھٹنا میرے ساتھ تب گھٹی تھی جب میں 18 سال کا تھا اس سال میرے پلسٹو کے ایکزیمز ختم ہوتے ہی میں نے پاپا کے سامنے اپنی فرمائش رکھ دی کہ مجھے وارٹر پارک گھومنے جانا ہے اس بار میری ماں نے بھی میرا ساتھ دیا کیونکہ تین سال سے ہم کہیں گھومنے ہی نہیں گئے تھے میرے پاپا ایک کولیس آفیسر ہے اس لیے انہیں چھٹیاں کم ہی ملتی ہیں اگلے دن صبح دس بجے میں میری ماں اور پاپا شانتہ دیوی وارٹر پارک پہنچے وارٹر پارک کے گیٹ پر ایک بڑا سا چوکی دار بیٹھا تھا پاپا کافی گسے والے انسان ہیں انہوں نے ترند اس چوکی دار کے پاس جا کر اسے کافی ڈانٹا اس کے بعد ہم تینوں وارٹر پارک کے اندر چلے گئے ابھی میں سویمنگ پول میں اترا ہی تھا کہ تبھی وہاں بارہ سال کا ایک لڑکا میرے پاس آ کر بولا بھائیہ کیا آپ مجھے تیرنا سکھاؤ گے تو میں نے اسے خوشی خوشی ہاں کر دیا اور اسے تیرنا سکھانے میں مگن ہو گیا میرے ممی پاپا پاس ہی میں ریلیکس چیر پر بیٹھ گئے بعد میں انہوں نے مجھے آواز لگائی کہ وہاں باہر سے کچھ کھانا لانے جا رہے ہیں اس لئے میں وہی رکھوں کچھ ہی دیر میں اس لڑکے کو تیرنا آ گیا اب میں اور وہ لڑکا مستی میں ایک ساتھ تیر رہے تھے جب میری نظر گیٹ کے پاس پڑی تو وہ بڑا چوکی دار اب بھی میری طرف کھورے جا رہا تھا اب کیونکہ ممی پاپا باہر گئے تھے اور باپا نے اسے ڈانٹا بھی تھا میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ مجھ سے اس بات کا بدلہ نہ لے لے کہ تب ہی اجانت میرے ساتھ تیر رہے اس لڑکے نے میرا سر اکٹم سے پانی میں ڈبو دیا میرے ناک میں پانی جلا گیا اور میں بہت گزے میں تھا اس کے بعد وہ لڑکا مجھ سے مافی مانگنے لگا اور بولا کہ میں تو مزاگ کر رہا تھا اس لڑکے کی اس عجیب حرکت سے میں کافی گھبرا گیا کیونکہ ایک تو میری ہائٹ پاپا کی طرح چھے فیٹ تھی اور میں کافی طاقتور بھی تھا لیکن ایک پارہ سال کے لڑکے میں اتنی طاقت کیسے تھی کہ اس نے میرا سر زور سے پانی میں ڈبو دیا میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اب میں پانی میں اور نہیں رہنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا میں فٹا فٹ سویمنگ پول سے باہر نکل گیا لیکن وہ لڑکا ابھی بھی پانی میں تھا اور بار بار مجھے پانی میں واپس آنے کے لیے کہہ رہا تھا اس کی اس حرکت کے لیے میں نے اسے ماف بھی کر دیا لیکن پتہ نہیں کیوں وہ لڑکا میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا اس لیے اس کا دل رکھنے کے لیے میں ایک بار پھر سے سویمنگ پول میں اترا لیکن یہ کیا سویمنگ پول میں جاتے ہی وہ لڑکا مجھے کمر سے پکڑ کر سویمنگ پول کے بیچ لے آیا میں نے اسے وہی کہا کہ اگر پچھلی بار کی طرح اس نے کوئی شدارت کی تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا یہ سن کر وہ لڑکا ایک عجیب سی مسکان دینے لگا اور بولا ارے بھائیہ آپ کے پاپا کے آنے تک میں آپ کو زندہ تھوڑی نہ چھوڑوں گا اتنا کہتے ہی اس نے دوبارہ مجھے پانی میں ڈوبونا شروع کر دیا اتنا طاقتور ہونے کے باوجود میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا ایسا لگ رہا تھا کہ مانو میرے ہاتھ پیر سن پڑ چکے ہیں تب ہی اس سیکیورٹی والے کی نظر وہاں پڑی اور جب اس نے دیکھا کہ میں پانی میں ڈوب رہا ہوں تو اس نے ترن پانی میں چھلان لگا کر مجھے باہر نکالا اور اتنے میں وہ رہسے میں لڑکا غائب ہو گیا جب مجھے ہوش آئی تو میں اپنے ممی پاپا کے پاس لیٹا ہوا تھا میں نے انہیں ساری بات بتائی پاپا ترن تھی مجھے وارٹر پارک آثورٹی آفیس میں لے گئے اور وارٹر پارک کے مین گیٹ کو بند کروا دیا اور اس بوڑے چوکیدار کو بھی آفیس میں بلایا اور پورے وارٹر پارک میں اس رہسے میں لڑکی کی کھوچ کر آئی لیکن اس لڑکے کا کہیں نام و نشان نہیں ملا اب پاپا نے اس چوکیدار کا کالر پکڑا اور اسے دو تین تماشے بھی لگائے کیونکہ وہ کافی دیر سے مجھے کھور رہا تھا وارٹر پارک میں لوگوں نے کسی طرح پاپا کو شاند کیا اور اسی ہڑپڑی میں اس چوکیدار کی چیو سے اس کا پرس گر گیا جس میں سے اس رہسے میں لڑکے کی فوٹو نکلی جس نے مجھے پانی میں ڈبونے کی کوشش کی تھی میں نے ترنت اس لڑکے کو پہچان لیا اب پاپا کسی بھی حال میں رکنے والے نہیں تھے انہوں نے اپنی بیلٹ نکالی اور جم کر اس چوکیدار کی دھلائی کی اور کہا کہ بتا تیرا بیٹا کہاں ہے سب لوگ جان چکے تھے کہ پاپا پولیس آفیسر ہیں اس لیے کوئی بھی انہیں روکنے کی ہمت نہیں کر پایا اس بوڑے چوکیدار نے کھانستے ہوئے اپنی جیل سے ایک کاغذ نکالا اس کاغذ کو کھولنے کے بعد پتا چلا کہ وہ اس رہسے میں لڑکے کا ڈیت سیٹیفکیٹ ہے یہ دیکھ کر پاپا سب کچھ سمجھ گئے اور انہوں نے اسے مجھ میں اپنا بیٹا نظر آ رہا تھا جس کی موت اس وارڈر پارک کے سویمنگ پول میں ڈوبنے کے کارن ہوئی تھی اور جب پاپا نے اس چوکیدار کو ڈانٹا تجھے اس کے بیٹے کی آتما سے برداشت نہیں ہوا شاید اسی لیے اس نے میری جان لینے کی کوشش کی آج بھی ہمیں اس لڑکے سے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ اپنے باپ کے اپمان پر شاید مجھے بھی اتنا ہی قصہ آتا میرے ساتھ جو حادثہ ہوا اس میں کسی کا کوئی دوش نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم سبی نے تکلیف بھکتی اس گھٹنا کو یاد کر کے میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں روں یا نہ روں لیکن ڈر ضرور لگتا ہے دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اگر آپ ایسی ہی ڈراؤنی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے انسٹاگرام